الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم آج کے پاورفل وظائف میں سے ایک اہم بات جو کہ جادو کی علامات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں آج کی تفصیلاً ویڈیو میں اور تفصیلی گفتگو ہوگی اور پھر اس کا حل بھی اخیر پر بتا دیا جائے گا ان علامات میں سے کوئی بھی آپ کے اندر علامت پہی جائے تو جو میں اخیر پر اس کا حل بتاؤں گا انشاءاللہ والعزیز وہ یہ آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کا مکمل حل ہو جائے گا بات یہ ہے کہ جادو ایک برحق چیز ہے ہوتا ضرور ہے کرنے والوں کو مولا کریم ڈھیل دیتا ہے یہ اپنی مکاریوں میں مزید آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں اور لیکن اس کا حل بھی کرنا چاہیے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے حل بھی کرنا چاہیے اس کا کیونکہ جن ہوں یا انسان دونوں یہ جادو کرتے ہیں جن بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں اور یہ اپنی مکاریوں میں بھٹکتے رہتے ہیں جناب علیہ زیادہ سے زیادہ جاتے ہیں آپ کو جو میں جادو کی علامات بتا رہا ہوں اگر ان علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی آپ کے اندر پہی جائے تو سمجھ لیں یہ جادو کا اثر ہے اور اس کا فوراً علاج بھی کرنا چاہیے فوراً علاج کرنا چاہیے اور اس کا علاج بروقت کرنے سے فیدہ مند ہے جادو جب پرانا ہو جائے تو اسی وقت علاج کرنا بڑا مشکل بن جاتا ہے بروقت ہی علاج کرنا چاہیے جو بھی علامات آپ کے اندر ان علامات میں سے پہی جائیں چودہ علامت ہیں جادو کی چودہ تو ان چودہ علامات میں سے کوئی ایک بھی آپ کے اندر پہی جائے تو جو بھی میں آخیر میں وظیفہ بتاؤں گا اس کا توڑ ہوگا اور اس کا توڑ ایسے ہوگا کہ انشاءاللہ الرزیز کوئی تو پتھر پر لکیر ہوگی یا لوہے پر لکیر ہوگی ایسا توڑ ہوگا انشاءاللہ الرزیز اور وہ تو بھی ایک دن کے اندر پانچ منٹوں میں ایسا توڑ ہوگا اس کا یہ چودہ علامت میں سے کوئی ایک بھی کسی کے اندر پہی گئی یاد رکھئے گا جادو ہوتا ہے برحق ہے یہ اثر بھی کرتا ہے اور جادو گاری کرتے بھی ہیں اور جو بھی جادو ہوتا ہے ان علامات میں سے کوئی ایک علامت ضرور پہی جاتی ہے سب سے پہلی علامت جو جادو کیا ہے وہ یہ ہے کہ گھار کے اندر سے کپڑوں کا غیب ہو جانا یا پھر گھار کے اندر کوئی بھی چیز پڑی ہے غیب ہو گئی ہے کبھی کبھر لوگ کہتے ہیں ہم نے پیسے رکھے پتہ بھی نے یہ پیسے کہاں گئے اگلے دن میرے پاس یہاں سے سرالی سے ایک آدمی آگے کہتا ہے ہمارے پیسے پڑے تھے پتہ نہیں گم ہو گئے پتہ نہیں چلتا پیسے گئے کدھر ہیں میں نے کہاں گھار کا نہیں تالہ لگا ہوتا کوئی اندر آدمی گیا ہی نہیں ہے حساب کر کے دیں یہ کون لے کر گیا ہے میں نے کہاں حساب آپ کا کہ نمازوں میں ہوگا نماز پڑتے نہیں حساب ہم سے کرواتے ہیں کسیز کا حساب ہے بھائی کوئی حساب نہیں ہے نماز بنے رب کو راضی کریں دین کے قریب ہیں یہ کام نہیں چلے گا انشاءاللہ اور جو عام عمل بتائیں گے انشاءاللہ نہیں چلے گا یاد رکھیے گا میرے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں ہمارے ساتھ جو بھی لوگ منسلک ہیں میں انہیں کہوں گا کہ آپ نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ایک مرتبہ اعتل کرسی پاہ لیا کریں جس پر پھوک مات دیا کریں زندگی پر جادو ہوگا نہیں آپ پر دین کے قریب آتے نہیں ہیں دین کو سمجھتے نہیں ہیں پھر کہ ہم پر جادو ہوا ہے یاد رکھئے پہلی علامت ہے گھر سے کپڑوں کا غیب ہو جانا یا پھر چیزوں کا غیب ہو جانا یا پھر جنابی علیہ کپڑوں کا پھٹا ہونا پھٹ جانا کپڑوں کا یہ ٹومیٹا یا پھر کینچی سے کٹ جانا کپڑوں کا یہ پہلی علامت ہے پہلی علامت کے اندر کئی علامتیں آگئے ہیں یاد رکھئے گا میں چودہ اس لئے بتا ہی مختصر تاکہ جلد از جلد آپ کو بتاتا چلو ویڈیو جلدی ختم ہو جائے لمبی ویڈیو نہ ہو اس لئے ایک علامت کے اندر کئی علامتیں میں نے بند کر دی ہیں تو پہلی علامت گھر سے کپڑوں کا یا کسی چیز کا غیب ہو جانا یا کپڑوں کا بھٹا ہوا ہونا یا کپڑوں کا کٹ جانا کینچی کی طرح یہ جادو کی علامت ہے پہلی اور دوسری علامت جادو کی ہے وہ یہ ہے کہ کپڑوں پر خون کے دھبے لگنا رات کو سوئے ہیں صبح اٹھے ہیں تو کپڑوں کا خون لگا ہوا تھا خون لگا ہوا تھا کپڑوں پر یا پھر راستے میں چلتے ہوئے خون گر پڑنا چل رہا تھا چلتے چلتے خون گر پڑا کپڑوں پر پتہ بھی نہیں چلا یہ بھی جادو کی علامت ہے یا پھر گھر میں خون کے چھینٹے گرنا گھر کے اندر فارش پر یا دیوار پر خون کے چھینٹے گر پڑے ہیں تو یہ بھی جادو کی علامت ہے کہ چھینٹے گر پڑنا دوسری یہ دو علامت ہیں دوسری علامت میں بھی میں نے تین چار چیزیں بتا دی یعنی کپڑوں پر خون کے دھبے لگنا یا چلتے ہوئے خون کا گر پڑنا یا پھر گھر کے اندر خون کے چھینٹے گرنا دو علامتیں ہو گئی جادو کی دو علامتوں میں میں نے چھ سات علامتیں بند کر دی ہیں یا ذہن نشین کرتے جائیں میری ویڈیو کو اور میری باتوں کو ذہن میں رکھتے جائیں اور تیسری چیز تیسری علامت جو جادو کیا ہے گھر میں کوئی شخص نظر آنا لیکن پیچھا کرنے پر اس کا غیب ہو جانا گھر کے اندر کوئی شخص نظر آیا ہے کبھی کبھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اپنے آدمی کی شکل میں کوئی نہ کوئی بندہ انسان نظر آ جاتا ہے کوئی کوئی شخص نظر آ جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے لیکن کوئی عام آدمی بھی نظر آ سکتا ہے کسی شخص کا نظر آنا اور اس کے پیچھے جب قدم اٹھیں تو وہ غیب ہو جانا یہ تیسری علامت ہے جادو کی اور چوتھی علامت وہ یہ ہے کہ خواب میں کسی شخص سے جھگڑا ہونا خواب کے اندر کسی شخص کے ساتھ جھگڑا ہو جانا یہ بھی جادو کی علامت ہے اور پھر صبح اٹھ کر جسم پر چوٹ کے نشانات دیکھنا ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو لڑی کرتا ہے خواب کے اندر صبح اٹھا ہے تو جسم پر چوٹ کے نشانات پڑھے تھے کل میرے پاس بھی کچھ آباب ایسے ہیں کہ جو بتا رہے تھے کہ رات کو بچے سوتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے جنابی علی چار رپی کے پاس پیچھے کوئی شخص کھڑا ہے اور رات کو بچے سوے ہوتے ہیں بھاگ بھی محسوس ہوتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو نشانات انگلی کے ہوتے ہیں موں کے اوپر اور جسک میں اوپر تو یاد رکھیں کہ یہ جادو کی علامات ہیں جادو کی علامات ہیں اور جو میں آپ کو یہ علامات بتا رہا ہوں یہ ہر قسم کے جادو کی علامات یہی ہیں یعنی سفلی جادو ہے کالا جادو ہے بنگالی جادو ہے کوئی بھی جادو ہے سب جادو کے علامات ان چودہ علامات میں سے کوئی نہ کوئی علامت پڑی جائے گی جادو کے علامات میں سے چار علامت یہ ہے اور پانچویں علامت یہ ہے کہ خواب میں اکثر ڈر لگنا خواب میں ایک سر ڈرتے رہنا کبھی کبھار کسی چیز نے ڈرایا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے جسم پر بوجھ ڈال رہا ہے کوئی ڈال رہا ہے ایسا بھی لگتا ہے اور بہت طاقت لگانے کے باوجود بھی وہ بوجھ سر سے نہیں اٹھتا جسم سے نہیں اٹھتا خواب کے اندر ایسا ہوتا ہے ڈر لگ رہا ہے کوئی چیز ڈرا رہی ہے بوجھ لہتا جا رہا ہے خواب کے اندر بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کوئی چیز ڈراتی یا ڈراکلے خواب دیکھتے رہنا یہ سب جنابی جادو کی علامات ہیں اور چھٹی علامت گھر سے تویزات کا نمودار ہونا تویزات نکل پڑنا گھر سے کبھی وہاں سے نکلنا کبھی وہاں سے نکلنا تویزات کا نکلنا یا کسی پتلے بغیرہ کا نکلنا گھر سے یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے یا پتلہ نکلا ہے تو اس پتلے کے اوپر سویاں چھپی ہوئی ہیں یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہیں کبھی کبھار گھر سے پیسے بھی نکلنے شروع ہو جاتے ہیں میرے پاس تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے کیس آیا یہاں اپنے اچھاک کا یہ کیس تھا آدمی آئے میرے پاس تو کہتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے ہمارے پاس گھر سے رزانہ کی بنا پر کبھی پانچ ہزار نکلتا ہے کبھی دس ہزار نکلتا ہے کبھی پانچ ہزار نکلتا ہے کبھی دس ہزار نکلتا ہے ہزار روپائے رزانہ نکل پڑتے ہیں ہمارے گھر سے عجیب ہے اور بلکل صحیح سلامت پیسے ہوتے ہیں بڑے خوش ہیں گھر والے کی جنابیل پیسے مل رہے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ان پیسوں کی تعداد ہے یہ لیتے رہیں گے جب بھی وہ تعداد مکمل ہو گئے اور انہوں نے اتنے پیسے خرچ کر لیا اب ان کی حالت اتنی بری ہو جائے گی اتنی بردار ہو جائے گی کہ کبھی یہ اس کو جنابیلی کنٹرول کر ہی نہیں سکیں گے یہ ایسی علامات آجادو کی وہ بروقت میں مجھ تک پہنچے تیسرا چوتھا دن تھا تقریبا پچیس تیس ہزار خرچ کر چکے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ کے والے یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے یہ تو جادو کی علامات ہے اور پھر ان کو جنابیلی اس کا حال بتایا انہوں نے گھر کیا الحمدللہ پیسے آنے رک گئے تو بات یہ ہے کہ گھر سے کسی ایسی چیز کا نکلنا یہ بھی جادو کی علامات میں سلامتے ہیں اور ساتویں علامت جادوگی مسلسل بیمار رہنا جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا رپورٹیں کرانی رپورٹیں بھی بلکل ٹھیک ہو جانی ڈاکٹروں کے کہنا کہ یار رپورٹیں بھی بلکل ٹھیک ہیں کوئی اس کو معاملہ نہیں ہے تو یہ بھی جادو کی علامات ہے ساتویں علامت اور آٹھویں علامت قرآن سے دور رہنا قرآن کو پڑھنے سے بھی دور رہنا اور قرآن کو سمجھنے سے بھی دور رہنا یہ بھی جادو کی علامات میں ایسے علامتیں ہیں میں کیوں کہتا رہتا ہوں کہ یار کم از کم میرے جو ڈیلی درس تفسیر چینل ہے اس چینل کو جناب سبکرائب کریں اور وہاں سے ڈیلی درس تفسیر کا جو سبق ہوتا ہے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے سنا کریں اس سے فائدہ ہوتا ہے یاد رکھئے گا میری ڈیلی درس تفسیر میں ہر چیز کا انشاءاللہ قرآن علاج بھی آپ کو ملے گا ہر بیماری کی شفاہ کے علاج بھی وہی سے ملے گا اور ہر ہر ذوق کا وظیفہ بھی وہاں سے ملے گا قرآن سے اور ہر مسئلہ بھی وہاں سے ملے گا اور ساتھ ہی میرے جناب علی حرام حلال سیکھنے کے لئے چینل ہے بارش شریعت اس کو بھی سب سکرائب کریں کم از کم چوبیس گھنٹے میں بیس بیس میٹ اگر آپ ان کو دیں گے تو آپ کی زندگی کا فیض ہے سمر جائے گی تو قرآن سے بیزار ہونا قرآن سے دور ہونا یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے یہاں تک کہ قرآن کو پڑھنا بھی نہ اور پھر جناب علی بکسرت اگر قرآن کو پڑھ رہے تو پڑھتے وقت جمعیوں کا آنا تھکاوٹ محسوس ہو جانی جناب علی آنکھوں سے آنسوں کا گر پڑھنا یہ تھکاوٹ محسوس ہو جانی عباسیاں بار بار آنی یہ بھی جادو کی علامات میں سے جیسے قرآن کو پڑھے گا ایسا ملوم ہوگا جمعیہ آنے لگ پڑھے گی اور آنکھوں سے پانی بھی بہنا شروع ہو جائے گا اور دل کہے گا کہ بھئے یار چھڑ یار تلاوت کو روک لیا جائے تلاوت کو روک دیا جائے اور دعا کرنے سے دل کا اٹھ جانا جناب علی مایوسی کا چھا جانا چھڑ یار اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب جناب علی جادو کی علامات میں سے علامتیں ہیں جو کہ آٹھ نمبر علامت میں میں نے یہ سب علامتیں گنتی کروا دی ہیں اور نامی علامت جادو کی وہ یہ ہے کہ سر میں درد رہنا ایک سر طور پر یا آنکھوں میں درد رہنا ایک سر طور پر گردن میں ایک سر طور پر درد رہنا دماغ میں ایک سر طور پر درد رہنا یا تھکاوٹ محسوس ہو جانی یا دماغ غیر معمولی طور پر بھاری رہنا یہ بھی جادو کی علامت میں سے علامت ہے ایسے لگنا کہ دماغ کے اوپر کسی نے بوجھ ڈال دیا ہے ایسے لگتا ہے یہ بھی جادو کی علامت میں سے ایک علامت ہے اور دسمی چیز وہ یہ ہے کہ خواب میں بہت زیادہ جانوروں کا نظر آنا خواب میں جانوروں کا نظر آنا کبھی جناب علی بھیز دیکھ لی کبھی گئے دیکھ لی کبھی کتہ دیکھ لیا کبھی جناب علی بگیار دیکھ لیا کبھی سام دیکھنا کبھی بچو دیکھنا یعنی ہر قسم کے جانور دیکھنا کبھی کتہ دیکھنا خواب میں یہ بھی جادو کی علامتوں میں سے علامت ہیں یہ علامت نمبر گیارہ دس تھی اور گیارویں علامت جادو کی وہ یہ ہے کہ مرگی کا دورہ پڑھنا یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے مرگی کا دورہ پڑھتا ہے تو موں سے جھاگ نکلاتی ہے انسان جہاں بیٹھا ہے وہیں گر پڑھتا ہے کوئی اس کو پتہ نہیں ہوتا کچھ ٹیم بعد جناب علی پیر اس کو ہوش آ جاتا ہے جس وہاں آزا جہاں ہوتے وہیں پر رک جاتے ہیں موں سے جھاگانی شروع ہو جاتی ہے یہ مرگی کے علامتیں ہیں اور پھر یا کسی انسان کا اچانک اسی زبان جناب علی بولنے لگ جانا کہ جو جانتا ہی نہیں ہے اچانے طور پر اسی زبان بولنے لگ جانا یہ جادو کی علامات میں سے علامتیں ہیں گیارہ علامتیں یہ ہیں اور بارنی علامت جو جادو کی ہے وہ یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے کا دودھ پیتے بچے کا ماں کا دودھ اچانک چھوڑ دینا بلکل نہ پینا ماں کا دودھ چھوڑ دینا دودھ کے قریب بھی نہ آنا یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے یا بچے کا ڈرنا خواب میں ڈرنا یا ایسے پڑے پڑے چک جانا رونے شروع ہو جانا یا پھر اتنا رونا کہ ہر وقت رو تیرے نہ چک بھی نہ کرنا یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے یہ بارہ علامتیں ہیں اور تیرہویں علامت جو ہے جادو کی وہ یہ ہے کہ اکثر ایسے لگنا کہ جیسے کوئی نام لے کر مجھے پکار رہا ہے جب دیکھنا تو کوئی نظر نہیں آتا پھر ایسے اپنے جنابیل خیال میں بیٹا ہے کسی نے پکارا ہے جب ہی در در دیکھتا ہے کوئی بندہ نظر نہیں آتا یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے یہ بارہ علامت تیرہویں علامت ہے اور چودہویں علامت جو کہ آخری ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا بارہا پیدائش سے پہلے ہی مر جانا یہ بھی جادو کی علامات میں سے علامت ہے یا پھر عیدہ ہونے کے بعد چند روز زندہ رہتا ہے اور پھر سوکھ کر مر جاتا ہے یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت آتا ہے یعنی کہ یہ چودہ علامت میں نے آپ کو بتائی ہے ان علامتوں میں اور کئی علامت میں نے گنتی کروا دی ہیں چودہ علامتیں بتائی ہیں اور ہر علامت میں چار چار پانچ پانچ علامتیں جادو کی میں نے بتائی ہیں ان چودہ علامتیں جو بھی آپ کو ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو آتی ہے سمجھنے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے اور پھر ان علامات میں جب آپ نے سن لیا اور آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہیں اب ان ایک میں ایک علامت میں سے کوئی بھی علامت پئی گئی ہے تو ان علامات میں جو پئی گئی ہیں پھر اب جادو ہوگا اب جادو کا جو اثر ہے جو توڑ ہے اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز صبح کے بعد نماز صبح کے بعد چاروں کل سات سات مرتبہ پڑھنے ہیں چار کل سات سات مرتبہ پڑھنے ہیں اور سات مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہیں اور سات مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہیں پڑھ کر ہاتھوں پر پھوک مارنی ہے اور پانی پر بھی پھوک مارنی ہے یہ دو پھوکیں مارنی ہیں ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر بھی پھوک مارنی ہے اور پانی پر بھی پھوک مارنی ہے ہاتھوں کو جسم پر پھیر دینا ہے اور پانی کے ایک گھوٹ بھار لینا ہے پھر پانی کو کھڑا کر لینا ہے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے چار کل پڑھنے سات مرتبہ سات مرتبہ آیت القرصی پڑھنے سات مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنے ہیں اول آخر درود پاک بھی پڑھنے ہیں بہتر نہ پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاتھوں پر بھی پھوک مارنے ہیں پانی پر بھی پھوک مارنے ہیں ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر دینا ہے پانی کے ایک گھوٹ میں سے ایک گھوٹ پانی کا پی لینا ہے پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا کرنا ہے تیسری مرتبہ بھی ایسا کرنا ہے سات مرتبہ چار کل پڑھنے ہیں سات مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنے ہیں سات مرتبہ آیت القرصی پڑھنے ہیں ہاتھوں پر بھوک مارنے ہیں ہاتھوں کو ایسے پورے جسم پر پھیر دینا ہے اور پانی پر بھوک مارنے ہیں پھر آپ جو بچہ پانی ہے سارے کا سارا پانی پی لینا ہے یہ عمل آپ تین دن کر لیں صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ عزیز چوتھے دن جادو نہیں ہوگا آپ پر یہ میری گرنٹی ہے گرنٹی شدہ عمل ہے چوتھے دن جادو نہیں ہوگا صرف ایک مرتبہ یہ علامتوں کا آپ سن لیں اور ان علامات میں سے کوئی بھی علامت پہی گئی اس کا یہ حل بھی میں نے بتا دیا ہے یہ حل کریں انشاءاللہ اللہ عزیز چوتھے دن کوئی بھی جناب علی جادو کا اثر نہیں رہے گا بلکل فٹ ہوں گے مولا کریم سیعت اتا فرمائے گا اور دلی دعا ہے کہ مولا کریم میرے تمام سننے والوں کی دلی آرزویں پوری فرمائے ان کی مشکلات دور فرمائے اور ان کی ہر آرزو کو پورا فرمائے یہ میری دلی دعا ہے اور ویسے بھی میں ہر نماز کے ساتھ مجھے ایک انس بھئی انس میری ایک بہن ہے ان کے بیٹے ہیں فوت ہو چکے ہیں میری دعا میں وہ بھی رہتے ہیں اور مولا کریم ان کی بھی کامل مغفرت فرمائے اور جو بھی میرے سننے والے ہیں سب کی آرزویں ہیں مشکلات دوری فرمائے اور آخرت سب کی اچھی فرمائے اور مولا کریم دینِ مطین کی سمجھ اتا فرمائے اور کوشش فرمایا کریں کہ ڈیلی درسِ تفسیر اور درسِ فقہ جو میرے ساتھ چینل لگے ہوئے ہیں ان کو سب قرائب کریں اور درسِ قرآن بھی سنا کریں اور درسِ حدیث بھی سنا کریں مولا کریم دینِ مطین کی سمجھ اتا فرمائے